نئی صبح کی جانب سے پیش خدمت ہے عظم حمد اور حوصلے کی داستان حمد کا سفر اگر آپ کو نئی صبح کی یہ کاوش پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے گا آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف حمد کا سفر یہ دسمبر کے آوائل کی بات ہے موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا جھلسا دینے والی گرمی کا بیلاخر اختتام ہو گیا تھا میں ان دنوں بہت زیادہ خوش تھا لیکن اس کی وجہ موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ میرے امتحان کا آنے والا نتیجہ تھا میں نے سینٹرل سپیریئر سرویسز یعنی سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا تھا وہ بھی امید سے زیادہ اچھی کارکردگی کے ساتھ یہی وجہ تھی کہ مجھے ایف پی ایس ای کی جانب سے سیول سرویسز اکیڈمی میں منقد ہونے والی تقریب میں شامل ہونے کا دعوت نامہ موصول ہوا تھا اور مجھے آج سیول سرویسز اکیڈمی میں جانا تھا میرے ذہن میں فیوچر کو لے کر بہت سارے پروگرامز تھے اور یہ سوچ کر کہ اب میں بھی ایک آفیسر بننے والا ہوں میرے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہت آ جاتی تھی میں نے کتنا بڑا مارکہ سر کر لیا ہے یہ خیال آتے ہی مجھے خود پر رشک آنے لگتا انہی سوچوں کے ساتھ میں نے سیول سرویسز اکیڈمی جانے کے لیے اپنے پاس موجود سب سے بہترین سوٹ کا انتخاب کیا اور اسے زیب تن کر کے اپنی مہنگی گاڑی جسے میں نے آج ہی سرویس کروایا تھا سوار ہو کر سیول سرویسز اکیڈمی کی جانب گامزن ہو گیا میں جب پارکنگ میں اپنی گاڑی لگا کر سیول سرویسز اکیڈمی کی بلڈنگ کے پاس پہنچا تو میرے قریب ایک ٹیکسی آ کر رکی جس میں سے سفید چھڑی لیے ایک نابینہ شخص نیچے اترا اس نے ٹیکسی کا بل چکانے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور سے دریافت کیا آپ نے مجھے بلڈنگ کے گیٹ کے سامنے ہی اتارا ہے نا جی سر آپ گیٹ کے بلکل سامنے ہی ہیں مجھے اس بات پر کافی تجسس ہوا کہ ایک نابینہ شخص بھلا اس بلڈنگ کے اندر کیوں جانا چاہ رہا ہے میں یہ ٹیک سے نہیں بتا سکتا کہ اپنے تجسس کی تسکین کی خاطر یا کسی کی مدد کرنے کے جذبے کی خاطر میں نے اس شخص سے سوال کیا کیا آپ کو اندر جانا ہے جی مجھے ذرا اندر تک جانا ہے اس شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں بھی اندر ہی جا رہا ہوں چلیے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں یہ کہہ کر میں نے اس شخص کا ہاتھ تھام لیا اور بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا آپ کو کس جگہ جانا ہے سیمینار روم میں اس شخص نے جواب دیا ارے واہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں آپ یہاں کسی سے ملنے آئے ہیں میں نے اس سے سوال کیا جی نہیں میں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے اور مجھے آج ہونے والی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ ملا تھا یہ بات سن کر پہلے تو مجھے اپنے گانوں پر یقین نہ آیا لیکن جب یہ بھروسہ ہو گیا کہ میں نے ٹھیک سنا ہے تو شدید حیرت ہوئی میں دل ہی دل میں سوچنے لگا ایک نابینہ شخص اس امتحان کو کیسے پاس کر سکتا ہے میں نے دن رات اس امتحان کے لئے پڑھائی کی تھی مہنگے سے مہنگے ٹیوٹرز ہائر کیے تھے اپنے خاندان کے بیورو کریٹ سے اس امتحان کے بارے میں ٹپس لین تھی تب جا کر کہیں میں اس امتحان کو پاس کر پایا تھا لیکن یہ عام سا دکھنے والا شخص جو دیکھنے میں نہ اتنا امیر لگ رہا تھا نہ ہی اتنا بارسوخ کہ اس امتحان میں کامیابی کے لئے ضروری معلومات تک رسائی حاصل کر سکے خیر میرا تجسس اب اور بھی بڑھ گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کی ساتھ والی نشست پر ہی بیٹھوں گا تاکہ موقع ملنے پر اپنے سوالوں کا جواب پاسکوں ہم لوگ کانفرنس روم تک پہنچ گئے جہاں ایک سٹیج لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے دو قطاروں میں کرسیاں لگائی گئی تھی کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے لہٰذا ہمیں کچھ قطاروں کے بعد دو کرسیاں خالی مل گئیں جن پر ہم بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد میں نے اس شخص سے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے اس نے بتایا میرا نام تلہا ہے میں نے کہا میرا نام امیر ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا سی ایس ایس کے امتحانات تو کافی مشکل ہوتے ہیں اس شخص نے جواب دیا اس کامیابی کی وجہ میرا پختہ عظم ہے مجھے یہاں تک پہنچنا ہی تھا میں جانتا تھا کہ راستہ مشکل ہوگا لیکن میں نے اس راستے میں کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج اس منزل کو بل آخر پا ہی لیا میں نے اس سے پوچھا تو آپ نے اس امتحان کے لیے تیاری کیسی کی کس کس ٹیوٹر سے پڑھا آپ نے اور کیا آپ کے خاندان میں پہلے بھی کوئی سیول سرویسز میں ہے وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا نہیں میرے خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے اور میں نے فارملی کسی بھی ٹیوٹر کو ہائر نہیں کیا مجھے اس شخص کی بات سن کر اور بھی شدید حیرت ہوئی تو پھر آپ نے پڑھا کیسے اپنی بریل بوکس اور آڈیو ریکارڈنگز کے ذریعے اس کے بعد مجھے اس سے کوئی مزید سوال کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ تقریب کا آغاز ہو گیا تھا اور سریمونیل ہوسٹ نے سٹیج سنبھال لیا تھا ہوسٹ نے ہم سب کو ویلکم کیا اور ایونٹ میں شامل ہونے والی وی آئی پی پرسنالیٹیز کے بارے میں بتانا شروع کیا آج کی تقریب میں چیف گیسٹ کے طور پر فورن سیکرٹری تشریف لائے تھے جو سی ایس ایس میں عالی کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کرنے والے تھے وی آئی پی پرسنالیٹیز کے انٹرودکشن کے بعد سیول سروسز اکیڈمی کی تاریخ اور اہمیت پر بات کی گئی مجھے بے سبری سے اس سیگمنٹ کا انتظار تھا جس میں ایوارڈز تقسیم ہونے تھے میں جانتا تھا کہ ان ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں میرا نام بھی ضرور شامل ہوگا میرے ساتھ بیٹھے شخص نے مجھے کافی متاثر کیا تھا اب میں اپنے ایوارڈز سے اسے متاثر کرنا چاہتا تھا خیر کچھ دیر کے انتظار کے بعد آخر ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سرمنی کا آغاز ہو گیا مجھ سے پہلے دو لوگوں کا نام پکارا گیا جن کو سی ایس ایس میں بہترین کارکردگی پر شیلڈز سے نوازا گیا پھر میری امید کے این مطابق سٹیج سے میرا نام آناؤنس کیا گیا جسے سن کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا میں نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہا میں ایک منٹ سٹیج سے ہو کر آتا ہوں اس نے مجھے کانگراجولیشنز کہا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سٹیج پر اپنا انام وصول کرنے پہنچ گیا مجھے بھی سی ایس ایس میں آلہ کارکردگی پر شیلڈز سے نوازا گیا میں یہ ایوارڈ پا کر بہت خوش تھا اس ایوارڈ سے مجھے ایک طرح کی سبقت کا احساس ہو رہا تھا میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اب سب سے ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے فرد کی باری تھی میں بہت متجسس تھا کہ وہ کون شخص ہوگا جس نے سی ایس ایس میں سب سے زیادہ بہترین کارکردگی دکھائی ہوگی تب ہی سریمونیل ہوسٹ نے بولنا شروع کیا اب میں سٹیج پر اس شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کی کارکردگی اور بلند حوصلے نے ہم سب کو حیران کر دیا ہے جس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو نہ صرف عبور کیا بلکہ اپنی معذوری کو بھی اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دیا میں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں مسٹر تلہا کو سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں اب تو میری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا کیا آپ مجھے سٹیج تک جانے میں ہلپ کریں گے میں نے یس کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما لیکن اب یہ ہاتھ تھامنا کسی اور جذبے کے ساتھ تھا اب یہ جذبہ ہمدردی والا نہیں بلکہ عزت و احترام والا تھا اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کسی عظیم شخص کا ہاتھ تھام رکھا ہے ہم سٹیج پر پہنچے ہال تعلیوں سے گونج اٹھا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو دادے تحسین دیتے ہوئے اس کے لیے تعلیہ نہ بجا رہا ہو اور وہ شخص اس کا حقدار بھی تھا فورن سیکرٹری چیف گیسٹ نے اسے گولڈ میڈل پہنایا اور پھر اسے مسافحہ کرتے ہوئے کہا ویری ویلڈن جنٹل مین میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں تم نے اپنی معذوری کو شکست دیتے ہوئے وہ کام کر دکھایا ہے جو بہت سے لوگ تمام تر آسانیاں اور سہولتیں ہونے کے بعد بھی نہیں کر پاتے سوسائٹی کو تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے میں چاہوں گا کہ تم اپنی اس کامیابی کا راز یہاں موجود سب افراد کو بتاؤ کس طرح تم نے یہ شاندار کامیابی حاصل کی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور تم نے ان چالنجز کو کیسے اورکم کیا اس شخص نے سلام کے بعد بولنا شروع کیا سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا اس ہول میں بیٹھے تمام لوگ عالی تعلیم یافتہ ہیں محنت اور ثابت قدمی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس کی قدر جانتے ہیں لیکن سوسائٹی میں سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے سب لوگ آپ کا حوصلہ بڑھانے والے نہیں ہوتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار آپ کی معذوری کا احساس دلاتے ہیں آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک نقص ہے ایک خرابی ہے اور آپ ایک ڈیفیکٹیو پیس ہیں میرے یہاں تک پہنچنے میں اہم کردار ایسے ہی لوگوں کا ہے جب بھی مجھے یہ کہا جاتا کہ سی ایس ایس تو اچھے اچھے نہیں کر پاتے تو تم بینہ آنکھوں کے بھلا کیسے کر لوگے یہ جملہ میرے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اور اُبھار دیتا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو میں ضرور کر کے دکھاؤں گا سوسائٹی کے روئے کے علاوہ بھی اس سفر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن بکس کو آپ سب کے لیے پڑھنا انتہائی آسان عمل ہے ان بکس کو پڑھنا بھی میرے لیے بعض دفعہ ایک چیلنج ثابت ہوا بہت ساری ایسی کتابیں تھیں جو میرے لیے ایکسیسیبل نہیں تھی وہ نہ تو بریل میں اویلیبل تھی نہ ہی آوڈیو میں ایسی کتابوں کو پڑھنا میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے میں نے مختلف لوگوں سے کتاب کے مختلف حصے پڑھنے کی درخواست کی اور اس کو ریکارڈ کر لیا غرض یہ کہ میں نے کسی بھی چیلنج کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا ہمیشہ پرعظم رہا مشکلات سے لڑتا رہا پرابلمز کے سلوشن ڈھونٹا رہا کبھی تھک کر نہیں بیٹھا کبھی حمد نہیں ہاری آج اگر میں اس مقام پر پہنچ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا جس میں میری تالیاں بھی شامل تھی یہ مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے موسیقی